دوستو نمشکار میں چندر شکھر ڈسٹر گرداسپور پنجاب سے ساتھیوں کافی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو آج کی جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے دوستو یہ بات ہے دوستو دوہزار گیارہ کی دوہزار گیارہ میں جب گوالیر میں کیس ہوا تھا ایک اور بھی کمپنیوں کی اوپر اور پی اے سی ایل کی اوپر بھی گاز گری تھی تو اس وقت سے آج تک جو پریشانی ہم جیل رہے ہیں وہ آپ سبی کو پتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوہزار گیارہ میں جب کمپنی کا سسٹم تھوڑا ہلا تھا آپ سبی کو پتا ہے گوالیر والا کیس تو کمپنی نے پی اے سی ایل مینجمنٹ نے دو دن میں جوتی نرین کو کمپنی کا سی ای او بنایا چیف اگزیکٹیو آفیسر بات کرنے کے لیے بنایا تو جوتی نرین نے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آ کے چاہے وہ نیشنل نیوز چینل کی بات ہو یا پی سیون نیوز کی بات ہو یا ادھر جو نیوز چینل ہے اے بی پی نیوز تو جوتی نرین نے بطور اے جے سی ای او جو الیکٹرونک میڈیا میں بات کی وہ بات دوستو آپ سبی کو معلومی ہے اور وہ ریجسٹڈ ہے آج بھی اس کو آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہو جوتی نرین کی اس بات کو تو جوتی نرین نے پی اے سی ایل مینجمنٹ کی طرف سے اے جے سی ای او چیف اگزیکٹیو آفیسر کے طور پہ جو بات کی تھی کہ ہم نے اپنے ایکسپرٹ سے کچھ اجنسیوں سے اپنی پی اے سی ایل کی پوری لینڈ کی ویلیویشن کروائی ہے اور ہماری لینڈ کی ویلیویشن جو ہم نے کروائی ہے اس کی قیمت پچھتر ہزار کروڑ بھی ہے سیونٹی فائیو تھوزنڈ کروڑ تو یہ بات ان کا بیان ریکارڈڈ ہے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اور ساتھ میں پی اے سی ایل مینجمنٹ نے پرنٹ میڈیا کے مادیم سے بھی سبی کے پاس وہ نیوز پیپر ہوگا میرے پاس بھی ہے بہت سارے لوگوں کے پاس وہ نیوز پیپر بھی ہوگا کہ پی اے سی ایل مینجمنٹ نے ایز اے ڈریکٹر نے ڈریکٹروں کی طرف سے پی اے سی ایل ڈریکٹر کی طرف سے ایک پرنٹ میڈیا میں بھی ایک پورا ڈاٹا بتایا گیا اور جس میں انہوں نے اپنی ٹوٹل پروپٹی کی جو قیمت ہے وہ پچتر ہزار کروڑ روپیا بتائی ہے یہ لیگل ریٹن میں ڈاکومنٹ ہے سبی کے پاس تو دوستو میرا آپ سبی سے یہ سوال ہے یہ سوال ہے کہ جب یہ لیگل ڈاکومنٹ ریٹن میں ہمارے پاس ہے سبی کے پاس ہے ریکارڈڈ ہے گورنمنٹ اجنسی کے پاس ہے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر یہ ریکارڈڈ ہے پرنٹ میڈیا کے اوپر یہ ریکارڈڈ بیان ہے یہ لیگل ایویڈنس ہے جو مینجمنٹ کی طرف سے دیا گیا تو آج پی اے سی ایل مینجمنٹ ہمارے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہی ہے یہ کیا آنکھ مچولی کھیل رہی ہے پہلے پی اے سی ایل پرپوزل دیتی ہے کہ میں بیس ہزار کروڑ پیا دینے کو تیار ہوں اس کے بعد ایک نیا ڈراما کھیلا گیا کہ چھ ساتھ کمپنیوں کا کے دوارہ پروپٹی کا پرپوزل ڈالا گیا یہ ٹوٹل ڈراما پی اے سی ایل نے کھیلا اس میں اور کوئی نہیں شامل اس میں ایک ہی بندہ شامل ہے میں جس کا نام لینا چاہتا ہوں اس کا نام ہے نرمل سنگھ بھنگو کیونکہ میں بہت دیر سے یہ بولتا ہوں بول رہا ہوں کہ اس پورے کھیل کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے اس بندے کا نام ہے نرمل سنگھ بھنگو یہ تو سارے مخوٹے ہیں جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ سارے مخوٹے ہیں دوستو کیونکہ اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے ایک ہی آدمی ہے نرمل سنگھ بھنگو تو بھنگو جی جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں سبی کے ساتھ یہ بڑا افسوس جنگ ہے بڑا دردناک کھیل ہے یہ ہمارے لوگوں کی بھاوناؤں کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو لگا تار چیٹنگ کی جاری ہے نا بڑا دکھ ہوتا ہے اس سے سو ساتھیوں بات سمجھنے والی ہے کہ جس کو منیجمنٹ پچھتر ہزار کروڑ کی اپنی پروپرٹی کی ویلیویشن بتاتی ہے اور آج اس کی قیمت کتنی دے رہی ہے پہلے پرپوزل دیا بیس ہزار کروڑ کا اور جب یہ آٹھ اجنسیاں جو انہوں نے خود کھڑی کی تو اس میں سے ایک ٹریک کمپنیاں ٹریک جس کا مالک ہے سورن سنگھ سلاریا یہ میرا پڑوسی ہے جی اور بی جے پی کا یہ نیتہ ہے بی جے پی کی یہ کور کمیٹی کا میمبر ہے اور بہت بڑا آدمی ہیں یہ میں مانتا ہوں لیکن یہ وہی آدمی ہے میں یاد لینا چاہتا ہوں آپ سبی کو یہ وہی آدمی ہے جس کو نرمل سنگھ بھنگو کی بیٹی برندر کور کے ساتھ جس نے ڈیل کی گیان ساگر کی گیان ساگر ایڈیوکیشنل چیاری ٹیبل ٹرسٹ جو بنایا گیا ہے جس کی ہم نے کمپلینڈ ڈالیا ہے تو نرمل سنگھ بھنگو کی بیٹی نے اس کو ٹرسٹی بنانے کے لیے اور پانسو کروڑ میں اس کا سودا کیا گیا اور ہم نے وہاں پہ جا کے اس کو روکا جس کے لیے ہمیں مجھے بھی اور میرے بہت سارے ساتھیوں کو جیل کاٹنی پڑی چار پانچ چھے دن کی ہم وہاں جیل کاٹ کے آئے اور وہاں سے جیل میں جیل سے بھی میں نے مکہ منتری کے نام ایک لیٹر لکھا اور اس کے بعد ہم نے جو ہمارے مکہ منتری ہیں جیل میں آنے کے بعد ہم نے اس کی کوٹھی کا گراؤ کیا اور وہاں پہ پھر ہم نے ممرینڈم دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ پنجاب سرکار نے اس کالج کی ایفیلیشن کینسل کر دی اور بچوں کو کسی اور کالج میں شفٹ کر دیا گیا سو دوستو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مینجمنٹ جو ہمارے ساتھ جو نرمل سنگھ بھنگو ہمارے ساتھ جو کھیل کھیل رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو آج مینجمنٹ نے اپنا سنشودن کیا ہوا دوبارہ پرپوزل لوڈا کمیٹی کو پیش کیا اور کیا کہتے ہیں کہ ہم 23,000 کروڑ 23,000 کروڑ 23,000 کروڑ 23,000 کروڑ 23,000 کروڑ دینے کے لیے تیار ہیں اور جو اس کے بعد نویشک بچے گا ہم اس کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ کون سا پیسہ یہ دے رہے ہیں دوستو یہ دے رہے ہیں مول دھن جو آپ کا پیسہ گیا اور یہ پوری پروپٹی کو بچانا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی اے سی ال مینجمنٹ نے جو لوڈا کمیٹی کو جو چھے سال کی پروپٹی کا ڈاٹا دیا جس میں انہوں نے خود سمیٹ سمیٹ کیا وہ ڈاٹا کہ ہم نے بہت ساری اسوشیٹس کمپنی کے نام پہ جنرل پاور آف ٹارنی کے ساتھ پروپٹی بنائی ہے جس میں پی اے سی ال کے نام ماتر سترہ پرسنٹ پروپٹی ہے نام عالم نام آتر بہت تھوڑی پروپٹی اور باقی ساری پروپٹی انہوں نے اپنے رشتے داروں کے نام اپنے سبھی سکے سبندیوں کے نام سینئرز کے نام کمپنی ایمپلائیز کے نام بی ایم کے نام اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام پہ انہوں نے رشتے داروں کے نام پہ بھی پروپٹی بنائی ہے چلو لیکن کمپنی جب لیگل میں جب ریٹن میں یہ کہتی ہے کہ ہماری پروپٹی کی ویلیویشن جو ہے جو قیمت ہے جو ہم نے ایک کسی اچھی اجنسی سے انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے تو اس کی قیمت یہ بتاتے ہیں پچھتر ہزار کروڑ پیا تو پھر یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں یہ منجور نہیں تئی ہزار کروڑ ہمیں تو ہمارا پیسہ وید ایویڈنس چاہیے اگر میری یہ بات مینجمنٹ تک بھی پہنچ رہی ہے تو میں ان کو کلیر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں دوبارہ رویو پٹیشن ڈال لیں اور اس سپریم کورٹ میں ہم پالٹی بنائیں گے آپ کے پی ای سی ال منجمنٹ کو ڈریکٹر کو اور جوتی نرائن کو جوتی نرائن کو وہاں پہ پالٹی بنائیں گے اور ساتھ میں وہ اجنسی کو بھی پالٹی بنائیں گے جس نے آپ کی پروپٹی کی ویلیویشن ٹوٹل پچھتر ہزار کورٹ برتائی ہے کیونکہ اس اجنسی کے پاس آپ نے ٹوٹل پروپٹی کی ڈیٹیل بھی دی ہوگی تو اس اجنسی کو بھی ہم وہاں پہ پالٹی بنائیں گے اور آپ کو جو پیسہ ہے ہمارا وہ وید انٹرسٹ دینا پڑے گا کیونکہ ہمارا پیسہ انینجہ ہیار کروڑ ہے اور اس کا انٹرسٹ لگا کے جو لوڈا کمیٹی نے بتایا وہ ستونجہ ہیار سامتنگ کروڑ ففٹی سیون تھوزنڈ کروڑ کے قریب بتایا اور جو آپ کی لینڈ کی قیمت آپ نے خود بتائی ہے وہ پچھتر ہزار کروڑ پی آپ بتا چکے ہو اور یہ ریٹن میں آپ دے چکے ہو اب اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہ جواب آپ کو سپریم کورٹ میں رویو پٹیشن میں بھی دینا پڑے گا اور آپ کے جوتی نرائن کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا اور اس اجنسی کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا جس نے یہ ویلیویشن جس نے یہ ٹوٹل اس کی ویلیویشن بتائی تھی سو دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے یہ جو میں وائس میسج آپ کو ڈال رہا ہوں سوری اس وائس میسج کے مادیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پچھتر ہزار کروڑ میں سے ستونجہ ہیار کروڑ پی یا وید انٹرسٹ چاہیے باقی یہ اپنے پاس رکھ لے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی اور بھی ان کی چالا چال پروپٹی ہے اس سے بھی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہمیں تو ہمارا وید انٹرسٹ جو پیسہ ہے وہ واپس چاہیے ہمیں مولدن سویکار نہیں اور جو لیگل کا دعویٰ ٹھوکتے تھے جو سنگٹھن میرا ان سے بھی یہ کوچن ہے کہ جب یہ آپ سبھی کے پاس جب یہ ریٹن میں یہ ایویڈنس تھے تو آپ نے سپریم کورٹ میں جوتی نرائن کو پالٹی کیوں نہیں بنایا میرا سیدھا سیدھا سوال سنندہ میڈم سے ہے جو لیگل کا کام دیکھ رہے تھے کیونکہ لیگل کا کام پورے بھارت میں جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہی بتایا تھا ہمیں مندر پال دانگر جی نے کہ لیگل کا کام صرف سنندہ میڈم دیکھ رہی ہے جن پرستان دیکھ رہا ہے لیگل کا کام تو میں جن پرستان کی میڈم سے اور ان کے سبھی ساتھیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ میرا سوال ہے کہ جب دوہزار گیارہ کا لیگل ایویڈنس آپ سبھی کے پاس تھا تو آپ نے یہ کوچن یہ لیگل ایویڈنس سپریم کورٹ میں کیوں نہیں لگایا یہ کتنی حرانی جنگ دوستو بات ہے کہ یہ وہاں پہ یہ لیگل ایویڈنس نہیں لگاتے اور وید انٹرسٹ پیسہ لینے کی ڈمانڈ نہیں کرتے جبکہ کمپنی خود یہ بول بھی چکی ہے اور ریٹن سٹیٹمنٹ بھی دے چکی ہے سو دوستو یہ بات سمجھنے والی ہے اس وائس میسج کے مادیم سے میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور میں مینجمنٹ کو بھی اس وائس میسج کے مادیم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پھر کہ ہمیں ہمارا پیسہ وید انٹرسٹ چاہیے اور وہ ہم لے کے رہیں گے اور آپ کو وہ دینا ہی پڑے گا اس سے کم ہمیں کچھ بھی منجور نہیں ہمیں ہمارا پیسہ وید انٹرسٹ چاہیے جائے ہند جائے بھارت تینک یو تو دوستو جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ اور بنے رہیے ویب ورک ورڈ کے ساتھ سب سے پہلے لیٹسٹ نیوز پانے کے لیے اور سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں پیسل کی تاجہ جانکاریاں اور اس گھنٹی والے آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور دوستو آپ کے فون میں ہوگا ویڈسیپ اور فیسپوپ گروپ تو ان میں شیئر کیجئے اس ویڈیو کو پھر ملتے ہیں دوستو تب تک کے لیے دیجئے جاز جائے ہند جائے بھارت یہ جو سامنے دو ویڈیوز دکھ رہی ہیں ان پر کلک کیجئے اور دیکھ لیجئے ملتے ہیں